کیا آپ بھی سردی جکھام سے پریشان ہیں بدلتے موسم میں اکثر بچے ہوں چاہے بڑے ہوں سبھی کو سردی جکھام کف ہو جاتا ہے تو آج میں لے کر کے آئی ہوں بہت ایفیکٹیب کارا جسے ہم گھر میں آرام سے بنا سکتے ہیں تو اس کے لیے میں نے لیا ہوئے پانی 1.5 کپ میں نے پانی لے لیا ہے اور گیس کا فلیم آن کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی میں ڈال رہا ہوں اس میں آدھا چھوٹا چمچ اجوائن اجوائن یہ بہت اچھی ہوتی کیونکہ یہ گرم ہوتی ہے یہ سردی سوکنے میں بہت ہی ہلپ کرتی ہے تو اسے ضرور ڈالیے گا بچے کو ہو چاہے بڑوں کو ہو اور اسے کے ساتھ میں نے کرش کر کے لیا ہوا ہے 1.5 کپ ادرک کو بھی ہم ڈال دیں گے اس میں اور اس کے ساتھ ہی میں نے لیا ہے 4 سے 5 میں نے کالی مرچ لیا ہے اس کو کرش کر لیا ہے ثابوت نہ ڈالیں اس کو کرش کر کے ہی ڈالیں ساری چیزوں کو ایک تیز پتہ لیا ہے یہ میں ایک ٹائم کے لیے بنا رہی ہوں ایک انچ کا ٹکڑا دالچینی کا ہے اس کو بھی ڈال دیتے ہیں یہ سردی اور خانسی کے لیے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہوتا ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں دالچینی گرم ہوتی ہے اس میں ڈالیں گے تین لونگ میں نے لیے ایک ہری لائچی لیے اس کو بھی تھوڑا سا دبا لیا ہے تاکہ اس کا جو فلیور ہے وہ پوری طرح سے اس میں آ جائے تو ساری چیزوں کو ہم اس میں ڈال دیں گے اسے آپ ضرور بنا کے لیں اگر آپ کو کف ہے جمع ہوا ہے تو آپ اسے ضرور بنا کے اس کاڑھے کو لیں بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے اور دو پنچ اس میں ہم ڈالیں گے ہلدی ہلدی جو ہوتی ہے وہ سبھی بیماریوں سے لڑنے کی اس میں طاقت ہوتی ہے بہت زیادہ یہ فائدہ مند ہوتا ہے ہلدی والا دودھ بھی ہم پیتے ہیں بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے اس میں میں ڈال رہی ہوں تین سے چار پتی میں نے لیا ہے تلسی کی اور تھوڑا سا میں نے لیا ہے دو پنچ یہ قریب میں نے لیا ہے کالا نمک کالا نمک اگر آپ کا سو تو آپ ڈال سکتے ہیں ورنہ اب تھوڑا سا سفید والا جو نمک ہوتا ہے جو ہم یوز کرتے کھانے میں آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں بس اس کو کیا کرنا ہے مکس کرنے کے بعد اب ہمیں بلکل سلو فلیم کر کے اسے پکانا ہے آٹھ سے دس منٹ تک تاکہ جو اس کا فلیور ہے وہ پوری طرح اس میں آ جائے اگر آپ چاہیں تو اسے پورے دن کے لیے بھی پکا سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں بنا کے اس کارڈے کو لیکن ترند بنا کے پیئیں گے تو وہ زیادہ اچھا رہے گا اگر آپ کو زیادہ بنانا ہے تو بنا کے رکھ بھی سکتے ہیں تو بس اس کو ابھی میں سات سے آٹھ منٹ تک یا آٹھ سے دس منٹ تک پکا لینا ہے بلکل سلو فلیم پہ اسے پکاتے رہنا ہے آپ چاہے تو بلکل فلیم کو سلو کر کے کور کر کے اسے پکا سکتے ہیں بہت زیادہ یہ ایفیکٹیو کارڈہ بن کے تیار ہوتا ہے اگر آپ کو کف ہوا ہے یا سردی ہے یا کھانسی ہو رہی ہے تو آپ اسے ایک بار آپ اسٹیم ضرور لیں جو ہلدی کا پانی ہوتا ہے آپ پانی کو اچھے سے بوائل کر لیں اس میں آدھا چمچ ہلدی ڈال کے آپ اس کی سٹیم لے لیں بہت زیادہ یہ فائدہ کرتا ہے اسٹیم لینے کے بعد اور اس کے بعد کارڈہ پی لیں گے بہت زیادہ فائدہ کرتا ہے اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ ایک چمچ میں نے لیا ہے گھڑ گھڑ اس طرح کا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس جو بھی ہو کالا والا گھڑ ہو یا پھر یہ سفید والا وہ آپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ میٹھا وائٹ کرتے ہیں تو آپ نہ ڈالیں ایسے بھی پی سکتے ہیں اس کو بس اسے مکس کر دیتے ہیں اور مکس کر کے اس کو پکنے دیتے ہیں تو اس کو پکنے دیں گے اور اس کو بہت ہی جلدبازی منہ بنایں آرام سے اس کو پکنے دیں تاکہ جو اس کا فلیور ہے وہ پوری طرح سے اس میں آ جائے اسے بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے جب بھی آپ کو پینا ہو آپ اسے بنا کے پی سکتے ہیں تو یہ دیکھیں گیس کا فلیم آف میں نے فول کر دیا ہے اور اس کے بعد سلو کر دیں گے آرام سے اسے پکنے دیں گے یہ دیکھیں اس کا سارا فلیور اس میں آ چکا ہے تو بس اس کے بعد ہم گیس کا فلیم آف کر دیں گے تو چلیے ہم اسے چھان کے نکال لیتے ہیں یہ ہمارا کارھا بن کے تیار ہو چکا ہے اور اگر آپ کو خاصی سردی جکھام یا پھر بلگم جمع ہوئے تو آپ اس کارھے کو بنا کے پی سکتے ہیں چائے کارھا بنا کے لیں تو اس میں دو سے تین بون سپ نیبو کی ڈال دیں اس سے کیا ہوتا ہے جو ہمارا بلگم جمع ہوتا ہے وہ ساف ہو جاتا ہے اور ہمیں بہت ہی آرام ملتا ہے تو دوستو اگر ویڈیو پسند ہے پلیز اسے لائک اور شیئر ضرور کریں گے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیے گا